بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم بذہر میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین میں نے کہا آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیونکہ بی فور یو گروپ کے سی او سیفو رحمان خان نیازی کا ایک تعدہ وائس نوٹ ہمیں محصول ہوا اور سیفو رحمان خان نیازی نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جس کے ان کی طبیعت خراب ہے جس طرح وہ خانس رہے ہیں لگتا تو ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو صحتیاب کرے کیونکہ بہت زیادہ سرمایہ کاروں کا سرمایہ ڈوبنے کا خطرہ ہے اور انکوائریز بھی ہو رہی ہیں لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو سیفو رحمان خان نیازی کا وائس نوٹ سناؤں گا اور کچھ اس کے حصے آپ کو سناؤں گا کیونکہ وائس نوٹ تو بہت لمبا ہے لیکن اس کے کچھ خاص حصے ہیں ان حصوں میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیسیکلی اصل صورتحال کیا ہے وائس نوٹ کا پہلا حصہ سنتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہیپی سنڈے کیسے ہیں آپ لوگ سب سے پہلے تو میں ان تمام ویل بشیرز کا اپنے دوستوں کا اپنے چانے والوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے رمضان کی اس مصروفیت میں رمضان کے اس برکتوں بھرے دنوں میں اپنی دعاوں میں اپنی سہری میں اپنی افتاری میں اپنی عبادات میں مجھے اور مجھے ناچیز کے ساتھ ساتھ میری وائف کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا شکر الحمدللہ آج میں بہتر فیل کر رہا ہوں آج کل میں گروپوں میں کچھ ٹائم نہیں دے پاتا ایک تو طبیعت کی نسازی کی وجہ سے اور کچھ ڈاکٹروں نے بھی منع کیا کہ آپ سٹریس نہ لیں آپ ٹینشن نہ لیں کیونکہ سٹریس اور ٹینشن سے شگر بڑھتی ہے جی ناظرین سیفور ایمان خان نیازی کی زبانی آپ نے خود سنا وہ کہہ رہے ہیں گے ڈاکٹروں نے ان کو کہا کہ آپ ٹینشن مت لیں آپ کا شگر لیول ہائی ہوتا ہے اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ وہ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں اس کی وجہات صرف دو ہیں سب سے پہلے وجہات یہ ہے کہ نیب ان کے خلاف انکوائری کر رہے ہیں اسلام آدھائی کورٹ سے وہ عبوری زمانت پر ہیں اور دوسرا سب سے جو اہم مسئلہ یہ ہے کہ سیفور ایمان خان نیازی کے خلاف منی لانڈرنگ کی انکوائری ہو رہی ہے کراچی ایف ای ای انکوائری کر رہے ہیں اور ان پہ الیگیشن ہے کہ انہوں نے کراچی میں ایم کی ایم لندن کو اکیس کروڑ پر کی ٹرانزیکشن کی ہے اور وہ انکوائری بھی حتمی مراخل میں داخل ہو چکی ہے ایک جانب عبوری زمانت پر دوسری جانب منی لانڈرنگ کا الزام اب ٹینشن تو پھر اس سے ہوگی وہ آپ نے خود ان کی زبانی سن لیا اب وائس جو نوٹ ہے ان کا اس کا اگلا حصہ میں آپ کو سنواتا ہوں اس ہمام میں سارے ننگے ہیں اگر میں سب کی کچھے چھٹے کھولنے شروع کر دوں گا تو کوئی ایک دوسری کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا کوئی ایک دوسری کی ٹیموں کے پاس جانے کے قابل نہیں رہے گا کمپنی کی پالیسیز ہیں یا کمپنی کیا کر رہی ہے کمپنی نے کیا کرنا ہے کمپنی کے کیا ایکشنز ہیں کمپنی کی کیا لائنز ہیں کمپنی کے ان بنیادوں پر کام کر رہی ہے وہ انشاءاللہ عید کے بعد بھی آپ کو پتہ چلے گا جی ناظرین اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صفوں میں اتحاد نہیں ہے اس میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں پالیسی کا تو سیفور ایمان خان نیازی صاحب چار سو ارب روپے انویسمنٹ کا آپ دعویٰ کرتے ہیں تو کیا بی فور یو کی ابھی تک کوئی پالیسی نہیں بنی جو تین چار سال ہو گئے ہیں آپ کام کر رہے ہیں مطلب تو پھر وہی ہوا کہ آپ منی روٹیشن کا ہی کام کر رہے تھے کسی کی ٹوپی کس کے سر اور کس کا سر کس کی ٹوپی پہ بات تو وہیں پہ آگئی کہ ابھی تک بی فور یو کی اپنی پالیسی ہی نہیں تو وہ کیا کام کرے گی مطلب یہ ہوا کہ نیاب جو انکوائری کر رہا ہے وہ سچ ثابت ہے وہ سچ ہے کیونکہ آئندہ جو پیشی ہے 28 اپریل کو نیاب کی جانب سے جواب بھی جمع کرایا جائے گا اور آپ کی ٹینشن تو بڑھتی ہی جائے گی کیونکہ منی لانڈرنگ کا الزام بھی آپ کے اوپر سنگین ہے اور اس جماعت کے خلاف الزام لگایا گیا ہے یعنی کہ آپ نے ایم کی ایم لندن جس کو کال ادم پاکستان میں قرار دیا گیا ہے ان کو ٹرانزیکشن کی ہے یہ بہت سنگین الزام ہے اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوگا لیکن اب وائس نوٹ کا ہم آپ کو تیسرا حصہ سنواتے ہیں وہ چلے ہوئے کارتوس ہیں ان کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے ان کی ہمیں بھاشن کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نہ تو وہ پرفارم کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی ایکٹیوٹیز ہیں نہ وہ کمپنی کے ساتھ مخلص ہیں نہ وہ اپنی ٹیموں کے ساتھ مخلص ہیں ایسے گندے لوگوں کو ہم گروپوں میں سے بھی اور اپنی کمپنی کی صفوں میں سے بھی نکال کے بیر پھنگیں گے جی ناظرین اس میں آپ نے سیفور احمان خان نیازی کی زبانی سنا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کارتوس چلے ہوئے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گندے لوگ اب یہاں پہ سب سے جو اہم سوال ہے کارتوس چلے ہوئے وہی ہوئے جو ماضی میں آپ کو انویسمنٹ لا کے دیتے تھے تو اب وہ چلے ہوئے کارتوس ہوگے پھر اس کے بعد آپ نے گندے انڈوں کی بات کی ناظرین یہ وہی گندے انڈے ہیں جو بار بار سیفور احمان خان نیازی سے سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ دعویٰ کرتے ہیں چار سو ارب روپے کی سرمایہ کاری کا تو بینک ویڈرال ابھی تک بند ہے اس کی وجہات کیا ہیں آپ اپنے ایک وائس نوٹ میں اس کے علاوہ آپ کا جو گروپ بنا ہوئے ہیں اس میں آپ چند سو جو ممران ہیں اس کو آپ سیٹسفائی نہیں کر سکے تو آپ نیب جیسے ادارے کو کیسے سیٹسفائی کریں گے آپ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جیسے ایک ادارہ ہے اس کو کیسے سیٹسفائی نہیں کریں گے اگر آپ ایک وائس نوٹ کے ممران کو ہی مطمئن نہیں کر سکے تو سوچیں جو نیب انکوائری کر رہے ہیں جو ایف آئی اے منی لانڈنگ انکوائری کر رہے ہیں آپ ان کو کیسے مطمئن کریں گے پھر اس کے علاوہ ایک وائس نوٹ کا اور حصہ ہے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں وہ بھی سنیے یہ میرا عقیدہ ہے یہ میرا یقین ہے اور میرا اللہ پہ بھروسہ ہے اور عید کے بعد ایک بہت بڑی عید ملن پارٹی ہوگی جو مخلص اونیسٹ ہمارے ساتھی ہوں گے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے جو بیمان ہوں گے جو ادھر ادھر بھاگنے والے ہوں گے جو ادھر ادھر موک علاقہ رہے ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کو عید ملن پارٹی میں نظر نہیں آئیں گے جی ناظرین آپ نے وائس نوٹ کو وہ حصہ سنا جس میں صرف رحمان خان نیازی کہتے ہیں اللہ پر بروسہ کریں صرف رحمان خان نیازی صاحب تمام امت محمدی کا بروسہ صرف رب کائنات پر یہ ہے کیونکہ جس کے قبضے میں ہماری جان ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکم کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا یہ تو آپ دینی باتیں کر رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی کمپنی کی پالیسی کیا ہے کیونکہ آپ نے ارب اور بے کی انویسمنٹ لیا ہے تو ابھی تک آپ کی کمپنی کی پالیسی نہیں ہے تو ناظرین یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کمپنی کی پالیسی نہ ہو جس کمپنی کا مالک صرف رحمان خان نیازی ٹینشن میں ہو جس کو ڈاکٹر کہے کہ آپ ٹینشن مت لیجی آپ کا شگر لیول ہائی ہوگا تو دال میں کچھ کالا ضرور ہے کیونکہ اید ملن پارٹی کا بات تو کی گی اب اید ملن پارٹی صرف رحمان خان نیازی کی کیا ہوگی نیب کی انکوائری بھی حتمی مراحل میں ہے جواب بھی دیا جائے گا اٹھائیس اپریل کو ایف ای اے کی انکوائری بھی حتمی مراحل میں ہے اب اید ملن پارٹی ممبران کو دی جائے گی یا اید ملن پارٹی صرف رحمان خان نیازی کو دی جائے گی اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نسویر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ